چندریاں 3 مشن اس کی بدولت پوری دنیا میں بھارت کا نام روشن ہوا ہے اور اس سے ہماری سپیس ایجنسی اسرو کو بھی ایک نیا مقام دلانے میں مدد کی ہے لیکن اب یہ مشن اپنے سماپن کی اور بڑھ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چندریاں 3 جلدی ہی ہمیں الویدہ کہنے والا ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہمارا پیارا چندریاں اپنا کام پورا کر کے ہمیں ہمیشہ کے لیے گڑ بائے کہہ دے گا اسرو ویگیانک اب اس کے کچھ وشیش میسج کا انتظار کر رہے ہیں اور آخر کون سا وہ میسج ہوگا جو چندریاں 3 اسرو کو بھیجنے والا ہے اسرو چپ اے سومناتھ نے اس مشن کو لے کر کیا بڑی بات کہی ہے اور ایسی کیا وجہ ہے کہ سب ہی بھارتیوں کی بھاوناؤں سے جڑا چندریاں 3 کو اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہنا پڑے گا اور کیوں چندریاں اپنا کام پورا کر کے واپس دھرتی پر نہیں آ پائے گا یہ سب کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس لیے ویڈیو کے انت تک اوشش بنے رہیے دوستوں 23 اگست 2023 کے دن ہمارے چندریاں 3 نے چاند کی دکشنی دھرو پر سرکشت روپ سے لینڈ کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی وکرم لینڈر وپرگیان روور چاند پر ریسرچ کا کام نپٹانے میں لگے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے ان کا یہ حکام اب ختم ہونے جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ مشن بھی پورا ہو جائے گا اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ چندریاں 3 اب ہم سے الودا کہنے کی تیاری کر رہا ہے ابھی خبر سن کر بہت سے لوگوں کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اسرو ویڈیانک چندریاں کو واپس پرتفی پر کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے لیکن اس سے پہلے چلیے ہم ایک آخری بار اس سفر کے بارے میں شروعات سے جانتے ہیں اصل میں دوستوں چندریاں 3 مشن جب پلان کیا جا رہا تھا تو اسرو ویڈیانکوں نے اس کے لیے تین مکھے اددیشش رکھے تھے جس میں پہلا اددیشش تھا چاند کے دکشنی دھرو پر سرکشت روپ سے لینڈ کرنا کیونکہ یہ کارنامہ اس سے پہلے دنیا کے کسی بھی سپیس ایجنسی نے نہیں کیا تھا اس کے لیے چودہ جولائی کے دن ہمارا چندریاں تری شری ہاریکوٹا کے ستیش دھوان سپیس سینٹر سے اپنے اس لمبے سفر پر روانہ ہوا اس کو لنچ کرنے کے لیے اسرو ویڈیانکوں نے اپنے باہوبلی راکٹ LBM-34M کا استعمال کیا تھا جس نے صرف سولہ منٹ کے اندر ہی چندریاں 3 کو پرتھوی کے آربٹ میں پہنچا دیا تھا اس کے بعد چندریاں نے پرتھوی کے کل پانچ چکر لگائے اور ایسا کرنے میں اسے سترہ دن کا سمائے لگا اس طرح پرتھوی کا آربٹ پورا کرنے کے بعد ایک اگست کو اسے ٹرانس لونر آربٹ میں ڈالا گیا اور یہاں سے اس کو پرتھوی کو چھوڑ کر چاند کی طرف بڑھنے کا سفر شروع ہوا پانچ دن اسی ٹریک پر آگے بڑھنے کے بعد چندریاں کے لونر آربٹ یعنی کی چاند کی ککشہ میں ڈال دیا گیا پھر پرتھوی کی طرح ہی اس نے چاند کے بھی پانچ چکر لگائے ہیں حالانکہ اس بار اس کا آربٹ بڑا ہونے کی جگہ چھوٹا ہوتا گیا اور آربٹ کرتے ہوئے یعنی چاند کے چکر لگاتے ہوئے چاند کے قریب آ گیا پانچ آربٹ کو پورا کرنے کے بعد سترہ اگست کے دن پروپلشن مادیول اور لینڈر مادیول کو ایک دوسرے سے الگ کیا گیا اور لینڈر مادیول کو آگے کی طرف اکیلا ہی نکل گیا جبکہ پروپلشن مادیول آج بھی چاند کے اس سو انٹو سو کلومیٹر کے آربٹ میں چکر لگا رہا ہے اس کے بعد وکرم لینڈر کی ڈی اور بیٹنگ سٹارٹ ہوئی اور گول گول گھونتے ہوئے چاند کس سطح کی طرف بڑھنے لگا دو بار ڈی اور بیٹنگ کرنے کے بعد وکرم لینڈر نے اپنے لینڈنگ سائیڈ کو کھوجا اور پھر تیزی سے اس نے فری فال کرتے ہوئے اس کی طرف نیچے آنا سٹارٹ کیا اس دوران اسروں کے ویگیانکوں نے لینڈر کے سبھی سنسرس اور انجن کو اونن کر دیا تھا تاکہ نیچے اترتے سمیں یہ اپنا بیلنس بنائے رکھیں اور آخر کار تیئیس اگست کا وہ دن آیا جب چندریان تھری چاند کے دکشنی دھروب والے علاقے پر لینڈ کرنا تھا اور جیسا اسروں نے پلان کیا تھا بلکل اس کے مطابق چلتے ہوئے شام قریب چھاں بج کر تین منٹ پر وکرم لینڈر سفلتہ پور وقت نیچے اتر گیا اسروں سمیت پورے بھارت کے لیے وہ ایک اعتحاسک پل تھا یہاں تک کی پی اے موڈی نے خود ویڈیو کال کر کے سبھی ویگیانکوں کو اس سفلتہ کی بدھائی دی اور اس دن کو بھارت کا نیشنل سپیس ڈے گھوشت کر دیا لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا پلان کی انسار اب اس مشن کا صرف پہلا ادیش شہی پورا ہوا تھا اور اس کے بعد دوسرا ادیش شہی تھا پرگیان روور کا سفلتہ پور وقت باہر نکلنا اور چاند کی زمین پر یہاں وہاں گھوم کر ڈاٹا کلیکٹ کرنا یہ دوسرا ادیش شہی پورا کرنے میں ویگیانکوں کو بلکل پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ لینڈ کرنے کے صرف چار گھنٹے بعد ہی پرگیان روور کو لینڈر سے باہر نکال دیا گیا تھا اور اس کے سب ہی سسٹم ایک دم صحیح طریقے سے کام کر رہے تھے جس کی جانکاری خود اسرو نے ٹویٹ کر کے دی تھی اس کے ساتھ ہی ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی تھی جس میں پرگیان روور وکرم لینڈر کے اندر سے باہر نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا تو اس طرح مشن کے دو ادیش شہی پورا ہونے کے بعد اب باری تھی تیسرے ادیش شہی کی جو تھا چاند کی اندھیری دنیا میں ریسرچ کرنا اور پچھلے گیارہ دنوں سے پرگیان روور اور وکرم لینڈر مشن کے یہ آخری کام کو نپٹا رہے ہیں دراصل اسرو کے ویڈیانک چاند کے اس علاقے کے موسم یہاں کی ہوا مٹی چٹان اور یہاں آنے والے بھوکمپ پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ چاند کے بارے میں ہماری جانکاری اور زیادہ بڑھے اور ساتھ ہی اس سے نئے رہسی بھی اجاگر ہو اسرو ویڈیانکوں کو یہ کام چاند پر صرف دن کے سمائے ہی کر رہے ہیں اور جیسے ہی اب رات ہوگی ویسے ہی ہمارا سسٹم ڈسچارج ہو جائے گا اس لیے ویڈیانکوں کے پاس ریسرچ کا یہ پورا کام کرنے کے لیے صرف چودہ دن کا سمائے تھا جو کی ایک لونر ڈے یعنی کی چاند کے ایک دن کے برابر ہوتا ہے اسی کارن ویڈیانک اپنا کام چاند پر دن رہتے ہی نپٹا لینا چاہتے ہیں کیونکہ رات میں یہاں تاپمان مائنس 248 ڈگری تک چلا جاتا ہے جس میں کوئی بھی اپکرن کام نہیں کر پائے گا تو اس حساب سے پانچ یا چھان ستمبر کے دن تک پرگیان روور اور وکرم لینڈر کو جیسے تیسے کر کے اپنا کام نپٹانا ہوگا اور فائنل ریپورٹ سممٹ کر کے ہمارا پیارا چندریان ہم سے ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دے گا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اپنا کام ختم کرنے کے بعد یہ اسرو کو ایک آخری میسج بھیجے گا جس کے بعد شاید ہمیں چندریان کا کوئی میسج ریسیو نہیں ہوگا دراصل دوستوں اس کا کارن یہ ہے کہ چندریان تری اسرو کا ون ڈے اور ون وے مشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویگیانکو نے اسے چاند پر پہنچنے اور وہاں ایک لونر ڈے ریسرچ کرنے کو تو اس مشن میں شامل کیا لیکن چاند سے واپس لوٹنا یا وہاں سے کوئی سیمپل لے کر دھرتی پر آنا ان کے پلان کا حصہ نہیں ہے ویگیانکو کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کام پورا ہونے کے بعد وکرم لینڈر اور پرگیان روور ہمیشہ کے لیے چاند کے اس اندھیری دنیا میں ہی رہ جائیں گے یہاں تک کی پروپلشن مارڈیول بھی کچھ مہینے ریسرچ کرنے کے بعد انترکش میں ہی کہیں گم ہو جائے گا اب ساتھیوں چندریان تری سے ہمیں خود اتنا اٹیچمنٹ ہو گیا ہے کہ اس کو الویدہ کہنے میں ہمارا دل دکھ رہا ہے لیکن کیا کریں ہمارے ویگیانکوں نے اس کے بھاگے میں یہی لکھا ہے ویسے ہمیں زیادہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس رو کل ہی اپنا سوریان آدھتی ون لانچ کر دیا ہے اور اس کو بھی ہمیں ایسے ہی سپورٹ اور پیار دینا ہے جیسے ہم نے چندریان تری کو دیا ہے آپ کو بتا دے کی یہ بھارت کا پہلا ایسا مشن ہونے جا رہا ہے جو سوری کی سٹڈی کرے گا جس کو دو ستمبر دو ہزار تئیس کو اس رو نے لانچ کر دیا ہے اتنا ہی نہیں اس رو نے اس کے آگے بھی بہت سے مشن پلان کر رکھے ہیں جن پر تیزی سے کام چل رہا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے مطروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری مل سکے اور اپنے بھروسے من چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اور نولیجیبل ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیواد جائے ہند